بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ربیت وحدری اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں یا جو سب سے بڑا ایشو ہے آج کل وارداد یا ڈکیٹی کرنے پر مضاحمت کی تو قتل کر دیا گیا اور اس سے بھی بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے کڈنیپنگ بچوں کی کڈنیپنگ لڑکیوں کی کڈنیپنگ اور لڑکوں کی کڈنیپنگ آخر یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں یہ کون سے گینگ ہیں جو کہ لڑکیوں کو اگوا کر رہے ہیں لڑکوں کو اگوا کر رہے ہیں آئے دن کسی نہ کسی شہر سے خبر آ رہی ہے لڑکی یونیورسٹی گئی تھی وہاں سے غائب ہو گئی لڑکی سکول گئی تھی وہاں سے غائب ہو گئی یہاں تک کہ کھانا لینے گئی وہاں سے غائب ہو گئی اور وہ جس جوان لڑکیاں ہی نہیں شادی شدہ عورتیں بھی شامل ہیں ان میں چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں ان میں اس میں ایک چھوٹی سی عمر کی بچی سے لے کر ایک دیڑ عمر تک کی خواتین شامل ہیں اور ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک اچھے خاصے آدمی تک انسان بھی شامل ہیں اس میں گزشتہ روز دیکھا جائے تو پچھلے چوبیس گینٹوں میں لاہور میں آٹھ لڑکیاں غائب ہوئی ہیں ٹوٹل لاہور میں دس اغوا کے کیس ہے جس میں دو لڑکے اور آٹھ لڑکیاں ہیں جس میں بچیاں بھی شامل ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں جو کہ شادی شدہ تھیں کوئی گھر سے روٹی لینے کے ہی غائب ہو گئی کوئی چوک میں کھڑی غائب ہو گئی کیا یہ خود بخود غائب ہو رہی ہے نہیں کوئی گینگ ہے جو انہیں کرنیپ کر رہا ہے آخر ان بچیوں کا کہاں استعمال کیا جا رہا ہے کس مسئلے میں ان بچوں کو لے کے جایا جا رہا ہے کیا سوچ کہ وہ گینگی وارداتیں کر رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور ہمارے اداروں کو اس وقت ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس وقت وہ فوکس کریں ان چیزوں پر ان چیزوں کو دیکھیں ابھی یہ آٹھ کے اس لاہور میں کل آٹھ لڑکیاں غائب ہوئی ہیں آنے والے وقت میں برا بھی ہو سکتا ہے کراچی کو کہا جاتا تھا کہ کراچی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے کراچی میں وارداتیں اکثر ہوتی تھی کراچی میں گڈنیپنگ کے کیس ہوتے تھے لیکن لاہور کو کہا جاتا تھا کہ لاہور محفوظ ہے ان وارداتوں سے لیکن کل لاہور میں آٹھ لڑکیاں غائب ہوئی ہیں یہ واقعہ کہیں بھی پیش آسکتا ہے یہ واقعہ آپ کے شہر میں میرے شہر میں کسی چھوٹے سے شہر میں یا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی پیش آ سکتا ہے اپنی بچیوں کی حفاظت کریں خدارہ تمام بچیاں اپنی حفاظت کریں گھر سے باہر اکیلے نکلتے وقت محتاط رہیں اپنے اردگرد کسی ایسے شخص کو پائیں جس پہ آپ کو شک ہو تو خود کو محفوظ کر لیں اسی وقت خود کو محتاط کریں اپنے قریب کسی بھی ادارے سے رجوع کریں اسی وقت ادارے تک بات پہنچائیں کہ ہم نے اپنے ایرئے میں ایسے بندے دیکھے ہیں اگر کوئی مرد بھی کسی ایسے نوزمان کو کسی ایسے مرد کو کسی ایسے گروپ کو اپنے اردگرد اپنے ماحول میں اپنے ایرئے میں دیکھ رہا ہے تو فوراں وہ رابطہ کرے اداروں سے پولیس اداروں سے رابطہ کرے انہیں انفارم کرے کہ ہمارے ایرئے میں ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے ایرئے کے لیے ٹھیک نہیں لگئے جو ہمیں لگا ہے کہ کسی غلط نظریے سے آئے ہیں تاکہ آپ کی بچیاں محفوظ رہ سکیں اور سب کی بچیاں محفوظ رہ سکیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو نصیحت عطا فرمائے ان تمام لوگوں کو ہدایت دے جو کہ ایسے کام کر رہے ہیں